سکنڈل کنڈیشن میں اور ڈوز آف ڈی ڈرگز ہو رہا ہے تو اور ڈوز آف ڈی ڈرگز کو پروہیبٹ کرنے کے لیے ایمفیٹومائن کچھ بھی ہے کوکین ہے یا ٹائسیکل انڈیشن اس کے اور ڈوز کو انہیبٹ کرنے کے لیے ہم کیا دیں گے نان سیلیکٹیو الفا انٹاغونس دیں گے جب نان سیلیکٹیو آپ نے انٹاغونس آپ نے جو ہی دیا ہے تو نان سیلیکٹیو انٹاغونس دینے کے بعد کم ہو جائے گا اور فال ہو جائے گا تو یہاں پر نمبر فور نمبر فور کی اکسیڈنٹل لوکل انفیٹریشن کے ساتھ ہمارے پاس اور ڈوز کی کنڈیشن آ جاتی ہے اس کے علاوہ اگر ہمیں فائف کی بات کروں تو اس میں اگر دیکھیں کلونیڈین کلونیڈین ہمارے پاس کیا تھے کلونیڈین کی میں بات سی ایم ٹی کی بات ہو رہی ہے وہ ہم یوز کرتے تھے الفا ٹو ایگونسٹ وہ الفا ٹو ایگونسٹ ہم دیتے تھے وہ کس کنڈیشن میں وہ الفا ٹو ایگونسٹ ہم دیتے ہیں ہائپرٹینشن کی کنڈیشن میں تاکہ بلڈ پریشر کیا ہو بلڈ پریشر کم ہو جائے لیکن ابھی سیناریو کچھ یوں ہے کہ کلونیڈین جب ہم ختم کرتے ہیں ایک پرسن سے لے لیتے ہیں تو کلونیڈین جب لیتے ہیں تو وہاں پر چانسز زیادہ ہوتے ہیں کس چیز کے ریباؤنڈ ہائپرٹینشن کی ریباؤنڈ ہائپرٹینشن کی چانسز بڑھ جاتے ہیں تو اس ریباؤنڈ ٹیشن کو ہائپرٹینشن کو ختم کرنے کے لیے وہ بلڈ پریشر جو ہے جو بڑھ جائے گا اس کے ختم کرنے سے اس کے ہٹانے سے اس کو ختم کرنے کے لیے ہم کیا دیتے ہیں نون سیلیکٹیو الفا بلاکر دیتے ہیں نون سیلیکٹیو الفا بلاکر کلونیڈین نور اپینیفرین اور اپینیفرین جو ہے ہمارے پاس ہم دے رہے ہیں ہیپرٹینشن کے پیشنٹ کو بلڈ پریشر ہمارے پاس کم ہو جائے لیکن اگر ہم اسے ختم کریں ہٹائیں یہ ٹرمینیٹ کریں یہ ڈرگ کو تو اسے ریبونڈ ہیپرٹینشن ہوتا ہے اس کے ختم کرنے کے لیے ہم کیا کر دے ہیں نون سیلیکٹیو ایلفا بلوک کر دیتے ہیں تو نون سیلیکٹیو بلوک براکر مہارپرس ریورسیبل اور ایریورسیل فیو کروموسائیٹوم ہوگی اور سیلیکٹیو اور میسوسائیٹوسیس کی کنڈیشن میں ہم دیتے ہیں اور ایسیڈنٹل لوکل انفیلٹریشن ہو رہی ہے یہ ہمارے پاس اوورڈوز ہو رہا ہے اس کنڈیشن میں بھی ہم اسے دیتے ہیں نمبر سکس فائف ہو گیا نمبر سکس کی میں اگر بات کروں تو سکس میں ہمارے پاس ایک فینامینا ہے اس فینامینا کا نام ہے رینارڈز فینامینا ابھی رینارڈز فینامینا کسے کہتے ہیں یا ریناڈز فینامینا میں ہمارے پاس ہوتا کیا ہے ریناڈز فینامینا کی میں اگر بات کرو تو ریناڈز فینامینا میں ہمیں پتہ تھا کہ ہمارے ہینڈ جو ہیں ہاتھ اور پاؤں ہینڈز میں ہمارے پاس کیا ہو جاتی ہے ویزو کنسٹرکشن ہو جاتی ہے ویسلز کی اس ویزو کنسٹرکشن کی وجہ سے ہمارے ہینڈ میں بلیڈ فلو کیا ہو جاتا ہے بلیڈ فلو کم ہو جاتا ہے تو یہ بلٹ فلو کم ہونے کی وجہ سے گینگرین کے چانسز گینگرین کے چانسز ہمارے پاس زیادہ ہوتے ہیں تو ریناٹ فینا میں بلٹ فلو ہینڈ اور فوٹ میں بلٹ کا کنسٹرکشن اور گینگرین کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں تو یہ چیز کو ہم ختم کرنے کے لئے اس چیز کو کیا ختم کرنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں نون سیلیکٹیو الفا بل우کرز دیتے ہیں تو نون سیلیکٹیو نمبر سے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کنڈیشن آتی جس میں کہا جاتے ہیں کہ یہ پینائل ایریکشن کے لیے بھی دیا جاتا ہے پینائل ایریکشن کے لیے کیوں کیوں کیونکہ یہ ہمارے پاس ویزو ڈیلیشن آف ویسل کرتا ہے اور ویزو ڈیلیشن آف ویسل سے بلڈ فلوز زیادہ تو پینائل ایریکشن کے طور پر بھی یہ یوز کیا جاتا ہے ابھی الفا سیلیکٹیو کا ہم نے یوز پڑھ لیا کہ اس میں نون سیلیکٹیو میں ہمارے پاس کون کون سے ڈرگز ہیں اور ان کا رول کیا ہے کلینیکل یوزز کیا ہیں ابھی جو ہمارے پاس ریمیننگ رہ گیا ہے وہ سیلیکٹیو ڈرگ ابھی دیکھیں سیلیکٹیو جو ہے ہمارے پاس سیلیکٹیو الفا بلاکرز کی میں اگر بات کرو تو سین فیملی تھا وہ الفا ون تھا اور الفا ٹو سیلیکٹیو ڈرگ رہے ابھی جو سیلیکٹیو ہیں ان کے دو ہی یوزز ہیں سیلیکٹیو بلاکرز کے اگر بات کی جائے تو سیلیکٹیو بلاکرز میں ہمارے پاس یہ جو بلاک کرتے ہیں الفا ون ریسپٹر کو یا الفا ٹو کو سیلیکٹیو لی اسے ہم ہم یوز کرتے ہیں سیلیکٹیو بلاکر نمبر فرسٹ پہ ہائپر ٹینشن کی کنڈیشن اگر کسی پیشنٹ کو ہائپر ٹینشن ہے اس کے بلڈ پریشر کو کم کرنے کے لیے ہم یہ دیتے ہیں نمبر ٹو دوسری جو کنڈیشن ہے سیلیکٹیو میں اگر بات کیجئے بینائن پروسٹیٹک ہائپر پلیشیا ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے پروسٹیٹ کی انلارجمنٹ ہوتی ہے اور یہ پروسٹیٹ جب انلارج ہو جاتا ہے پروسٹیٹ کی انلارجمنٹ ہو جائے پروسٹیٹ کی کیا ہو جائے انلارجمنٹ ہمارے پاس ہو جائے یہ کیا کر دیتا ہے it will compress یوریٹر یہ ہمارے پاس یوریٹر کو کیا کر دیتا ہے کمپریس کر دیتا ہے کمپریس کر دیتا ہے یوریٹ کو تو اس سے ہمارے پاس یورین پاس نہیں ہوتا ہے تو یہ کمپریس کرنا اس کو انہیبٹ کرنا اس کو انہیبٹ کرنا اس کو کنسٹرکشن ختم کرنا ریلیکسیشن کرنا ہم کیا دیتے ہیں سیلیکٹیو بلوکرز دیتے ہیں ابھی یہ تو ہمارے پاس سیلیکٹیو بلوکرز کا یوز ہو گیا ابھی اگر ہمارے پاس یہ الفا بلوکرز ہم الفا بلوکرز جو ہیں یہ ہم زیادہ دے دیں تو الفا بلوکرز کی ٹاکسیسٹی کیا ہے اسے کون سے ٹاکسی ایفیکٹ ہیں جو ہماری بوڈی پر نمبر ون ہمارے پاس آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ کو ساتھ ساتھ جو ہی آپ دیں گے تو بلڈ پریشر بہت ہی کم ہو سکتا ہے جسے ہم کیا کہتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں ارتوستیٹک ہائپوٹینشن ارتوستیٹک ہائپوٹینشن وہ کنڈیشن ہے جس میں ہمارے پاس کیا کیا جاتا ہے جس میں ہمارے پاس ٹاکسیسٹی میں ہمارے پاس اگر ہم دے رہے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارے پاس بلڈ پریشر کم ہونے کی وجہ سے ارتوستیٹک کی کنڈیشن آسکت دوسری میں بتایا تھا کہ بلوکرز جو ہیں یہ ہمارے پاس اگر بیٹو بلوکرز ہیں اگر ہم اسے ریمو کریں تو یہ ریمول کے ساتھ ریفلیکس ٹیکی کارڈیا کر سکتا ہے باڈی میں ہرڈ بیٹ کو انکریز کر سکتا ہے اور ریفلیکس ٹیکی کارڈیا کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس انجائنا کی کنڈیشن ہرڈ بیٹ کی کنڈیشن ہرڈ پین کی کنڈیشن دے سکتا ہے تو سیویر ہیپرٹینشن کی کنڈیشن میں تو یہ اب جب ریمو کرتے تو یہ اس کی ہمارے پاس ٹاکسیسٹی میں آ جاتی ہے کہ یہاں پر ارتوستیٹک ہیپرٹینشن اس کا فرسٹ کاز ہے کس کا؟ الفا بلاکر کا اور ریفلیکس ٹیکی کارڈیا بھی مارک نون سیلیکٹیو سے ہمارے پاس جو نون سیلیکٹیو بلاکرز ہیں ان سے ہمارے پاس یہ کنڈیشن ڈیویلپ ہو سکتی ہے ابھی بیٹا بلاکرز کی بات کرتے ہیں کہ بیٹا بلاکرز ہمارے پاس کون کون سے ڈرگز ہیں کہ بیٹا بلاکرز میں آرڈی بتا چکا ہوں کہ بیٹا بلاکرز ایسے ڈرگز ہیں جو کس کو ریسپ کریں گے جو ہمارے پاس یا تو ہمارے پاس بیٹہ ون ہوں گے یا تو بیٹہ ٹو ہوں گے اور ہر بلاکرس کا اپنا اپنا کیا ہے اپنا اپنا فنکشن ہے اور ابھی اگر وہ آپ اس ریسیپٹر کو بلاکر کو ابلاؤ کر رہے ہیں تو وہ آپ فنکشن کو کیا کر رہے ہیں ختم کر رہے ہیں تو بیٹہ بلاکرس ہمارے پاس یاد رہے کہ بیٹہ بلاکرس جو آپ دیتے ہیں وہ کانٹرا ہے It is کانٹرا in COPD آپ جو ہے پلمری ڈیزیز میں آپ نہیں دے سکتے کیونکہ یہ کیا کاس کر سکتا ہے یہ ہمارے پاس ریسپٹر کی سیلیکٹیوٹی کے بعد یہ وہاں پر سپیسم کاس کر سکتا ہے تو یہ ڈیفرنٹ ایگونیسٹ ہیں اس کے ایگونیسٹ بھی ڈیفرنٹ ہے اور انٹاگونیسٹ بھی ڈیفرنٹ ہیں جو ڈیفرنٹ ایکٹ کرتے ہیں تو وہ ہم آگئے نیکس لیکچر میں دیکھتے ہیں کہ کون کون سے بیٹا ون بلاکرز ہیں اور کون کون سے بیٹا ٹو بلاکرز ہیں اور کون سے بیٹا ریسپٹر پر ایک کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہونا چاہیے کہ ان بیٹا ون بلاکرز میں میں اگر بات کروں بیٹا بلاکرز کی بیٹا بلاکرز کی جس طرح ہمارے پاس الفا بلاکرز تھے ویسے ہی بیٹا بلاکرز ہیں بیٹا بلاکرز کی میں اگر بات کروں تو یہاں پر بیٹا بلاکرز میں بھی یہاں پر نون سیلیکٹیو ہوتی ہیں جو پروپرنول جو ڈرگ ہے وہ نون سیلیکٹیو ہے نمبر اگر بیٹا ون سیلیکٹر کی بات کریں تو بیٹا ون میں سیدھا آپ نے پھینگ دینا ہے کس کو ایٹینولول کو ایٹینولول یہ آتا ہے اور یہ ہمارے پاس بیگننگ میں نمبر ٹو نمبر تری کے اگر بات کرو تو اس میں ہمارے پاس بیٹا ٹو سیلیکٹیو آتا ہے بیٹا ٹو سیلیکٹیو کی میں اگر بات کرو تو اس میں ہمارے پاس آتا ہے بیوٹو زمائن بیٹوزیمائن ہمارے پاس دراغات اٹینلول بیٹوزیمائن اور پروپنول کنڈیشن ہمارے پاس بیٹا بلاکر کی کنڈیشن میں آ جاتے ہیں تو دیس آل آباؤڈ بیٹا بلاکر یہ ہمارے پاس بیٹا بلاکر کی فیملی سے کچھ نون سیلیکٹی ہیں کچھ بیٹا ون سیلیکٹی ہیں اور کچھ بیٹا ٹو سیلیکٹی ہیں جو ہمارے پاس آ جاتے ہیں ابھی ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں بیٹا ون سیلیکٹی کہ کونسی classes ہیں کونسی family ہے اس کی اور beta 2 selective کے ہمارے پاس کون کونسی families آتی ہیں جو blockers آتی ہیں اور ان کا function کیا ہے روال کیا ہے propanol اور etinol جو ہمارے پاس ہیں non selective اور etinol جو ہمارے پاس selective ہے ان کے دمیان فرق کیا ہے وہ ہم آگے دیکھتے ہیں بیٹا 1 blockers میں ہم پڑھ چکے تھے non selective non selective ہیں اور کچھ selective ہیں ابھی non selective اور selective non selective میں کیا تھا non selective میں ہمارے پاس propanolol ایک drug ہے جو non selective میں آتا ہے اور دوسرا جو تھا ہمارے پاس selective تھا ان دونوں میں ابھی ان کے differentiation کرتے ہیں کہ ان کا فرق کیا ہے ان کے فرق اگر بات کی جائے تو یہ ہمارے پاس first لکھ دینا ہے کہ this is non selective یہ ہمارے پاس non selective drug ہے اور یہ ہمارے پاس beta 1 selective drug ہے this is beta 1 selective and this is non selective یہ ہمارے پاس large dose میں یہ اگر بات کی جائے large dose میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اگر یہ large dose میں دیا جائے تو یہ ہمارے پاس produce کرتا ہے membrane stabilizing effect membrane stabilizing effect کو produce کرتا ہے اور وہ membrane stabilizing effect کس سے consulted ہے local anesthesia سے consulted ہے تو membrane it will large dose it can cause what local anesthesia local anesthetic purpose کی طور پر بھی allows use یہ یہاں پر یہ non membrane اس کے پاس ہمارے پاس non membrane stabilizing effect اس پہ کوئی membrane جو ہے جہاں پر جاتے effect کرتا ہے membrane stabilizing effect اس کا نہیں ہے number three تھرڈ کی میں اگر بات کروں یہ جو ہے infropanol is lipid soluble یہ ہمارے پاس highly lipid soluble ہے تو highly lipid soluble ہوا تو یہ کیا کرے گا lipid soluble ہے تو یہ cross کرے گا کس چیز کو it will cross blood brain barrier یہ ہمارے پاس blood brain barrier cross کرے گا اور ساتھ ساتھ central nervous system پر side effect بھی شوک کرے گا یہ ہمارے پاس تو centernite side effect شوک کر رہا ہے لیکن اگر میں اس کی بات کروں یہ ہمارے پاس non lipid soluble ہے جب non lipid soluble ہوا یہ drug non lipid soluble تو یہ ہمارے پاس central nervous system پر کوئی effect اس کا شو نہیں ہوگا number four four کی میں اگر بات کی جائے یہاں پر ہم نے بتایا جائے کہ fourth اس کا کیا کون کون ایفیکٹ ہے اگر fourth ایفیکٹ میں دیکھوں تو اس کا duration of action کیا ہے short duration ہے اس کا short duration of an action یہ action کیا کرتا ہے short direction action ہے کرتا ہے most probably کتنا time ہے 24 hours تک یہ action کرتا ہے 24 hours کے بعد نہیں اس کا duration of action ہے یہ long ہے long action ہے duration کا تک ہو سکتا ہے یہ one day تک ہونے کے ساتھ ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے ایک day سے بھی زیادہ number five five کے گھر بات کرو یہ ہمارے پاس non selective ہے تو یہ کیا ہوگا it is less potent اس کی potency اس کی power جو ہے وہ کم ہے جبکہ ہمارے پاس ایٹینول جو ہے بیٹا one selective ہے تو یہ اس کی potency ہمارے پاس کیا ہوگی اس کی بات کی جائے تو it is more potent یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ less potent ہے اور یہ more potent ہے اور اس کے ساتھ ہمارے پاس جو ایٹینول ہے وہ میں نے بتا دیا کہ یہ ہمارے پاس ایسی ڈریکز یہ نون selective ہوا اور یہ ہمارے پاس بیٹا one selective ہوا لانچ جوز میں ہمارے میبرین ایسٹیبل ایفیکٹ پروڈیس کرتے ہیں لوکل انیسٹیٹک اور یہ مصبی نہیں پروڈیس کرتے ہیں لپڈ سولیبل یہ کراس کر سکتا ہے بلیڈ بن بیری کو اور یہ سیٹر ایفیکٹ پروڈیس کرتے ہیں اور یہ کراس نہیں کر لول نیوی لول ایک ایسا ڈریک ہے جو بیٹا one selective blocker سے ہے نیوی لول یہ ہمارے پاس کون سی family سے belong کرتا ہے it belongs to third generation family third generation family سے belong کرتا ہے اور selective کیا ہے بیٹا one blocker پر action کرتا ہے تو یہ third generation ہے اور بیٹا one blocker ہے یہ ہمارے پاس ویزو ڈیلیشن ایفیک پروڈیس کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ there will be no membrane stabilizing effect اس میں ہمارے پاس membrane stabilizing effect جو ہیں وہ نہیں ہوں گے there will be no membrane stabilizing effect نہیں ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میں بات کروں there will be no intrinsic sympathetic effect یہاں پر simpeto mimetic inside the body یہ نہیں دے گا یہ ہمارے پاس no unfavorable effect ہے یہ ہمارے پاس unfavorable effect of lipid profile ہمیں نہیں دیتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے پاس کس لیے use کیا جاتا ہے اور congestive carlic failure تو یہ ثرڈ جنریشن ایٹرک اوکسائیڈ ویزو تمائیویٹک ایفیکٹ نہیں ہے lipid poly effect نہیں ہے یہ ہمارے پاس کس لیے use ہو رہے ہے دوسرا جو ہے اس کا نام ہے سل پرولول کسی کہتے ہیں سل پرولول کا action کیا ہے اس کے بارے میں ہم بڑھتے ہیں کہ سل پرولول کا کیا action ہے سل پرولول یہ ہمارے پاس weak ویزو ویزو ڈیلیشن کم کرتا نائٹرک اکسائیڈ اس جیسی سیکریٹ نہیں کرتا لیکن کم پروڈیوس کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں بات کروں تو اس کے ساتھ ساتھ اس میں no membrane stabilizing effect وہی باتیں ہیں کہ یہاں پر membrane stabilizing effect نہیں ہوگا جو یہاں پر ہر ہے تو یہ ہمارے جاتے ہیں جو آگے ہمارے پاس فیو کروموس آئیٹوما میں بھی اس کی جاتے ہیں یہاں تک آپ کو جتنے بھی نے سمجھا دی ہے کہ یہاں پر alpha blockers کون سے ہیں beta blockers کون سے beta non selective کون سے ہیں beta selective کون سے ہیں beta non selective میں propanol اور ایٹینول کے درمیان differentiation بھی بتا دی گئی ہے کہ کون کون سے difference ہیں اور nebulolol اور silprolol جو ہے ہمارے پاس beta 1 selective blockers ہیں اور ان کے ہمارے پاس effect کیا ہے body پر آگے جو ہمارا next lecture ہے وہ cardiology سے لیٹھ ہے drug use in hypertension میں جو blockers ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جو dilators ہوتے ہیں وہ ہم next lecture میں دیکھتے ہیں